اسلام اور کفر اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا حدیث کے الفاظ ہیں جو نماز کو متعمدن یعنی دانستہ پلاننگ کے ساتھ جان بوجھ کر عامدن ترک کرتا ہے وہ ملت سے نکل گیا جس نے اس نماز کو دانستہ عامدن ترک کیا وہ امت محمد ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو گیا نماز ہے تو اسلام ہے اسلام کی عمارت ہے اسلام کی تعمیر ہے نماز نہیں ہے تو کفر ہے اور نماز کو دانستہ ترک کرنے والا دائرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے خارج یہ تو ترک کرنے والے کے لیے نماز میں سستی کرنے والا نماز کو سستی سے پڑھنے والا حدیث کے الفاظ ہیں نا فجر کی نماز عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے نماز کا بھاری ہو جانا ایمان نہیں نفاق کی علامت ہے وہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں یہ منافقوں کی صفت ہے سورہ نسا میں آج کے ثبت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو نماز میں سستی کرنا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے نماز کا بھاری ہونا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے نماز کو دانستہ ٹال مٹول کر کے بھاری سمجھ کے تاخیر سے پڑھنا نفاق کی علامت ہے یہ منافق یہ اسر کی نماز ہے نا کہ بیٹھے سورج کو تکتہ رہتا ہے جب سورج زردی میں آتا ہے تو پھر اس وقت اٹھتا ہے اور پھر نماز کم ہی پڑھتا ہے چھاٹ ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے گویا نماز کا پڑھنا اسلام کی علامت دین اسلام کی امارت کی تعمیر اسلام کو چھوڑ نماز کو چھوڑ دینا قفر کی علامت اور نماز کو دانستہ ترک کر دینا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خروج کا ذریعہ نماز پہ سستی نماز پہ کاہلی نماز کو مصیبت یا بوجھ سمجھ کے پڑھنا نفاق کی علامت قرآن اور حدیث سے ثابت اور میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن آپ نے فرمایا جُعِدَت قُرَّت عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اس نماز میں میری آنکھوں کی تھندک رکھتی گئی ہے یہ ہے ایمان کی علامت